ہر گھر میں پسند کی جانے والی کیپیچینو کافی بزار سے اب اتنی مہنگی پینے کی بلکل ضرورت نہیں ہے اب گھر میں آپ بہت آسانی سے بغیر مشین سے کس طرح سے بنا سکتے ہیں آج میں آپ لوگ کے ساتھ شیئر کروں گی ویڈیو سٹارٹس کرنے سے پہلے آپ لوگ سے ایک چھوٹی سی ریک پیسٹ ہے چینل پر نئے ہیں چینل کو سسکرائب کر دیں اور بیل کو پریس کر دیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو آج ہم آپ لوگ کے ساتھ شیئر کریں گے مزیدار سی کیپیچینو کافی یہاں پہ میں نے ٹو ٹی بل سپون کافی لیے ٹی ٹی بل سپون چینلی لیے ہم نے اور میں نے یہاں پہ وارم وارٹر لیا ہے تقریبا ہم ٹھری ٹی بل سپون ہی گرم پانی ایڈ کریں گے تو یہاں پہ ہم تینوں چیزیں سائٹ کر دیتے ہیں ایک خالی جار لی لیا اس طرح سے کوئی بھی آپ شیشے کا جار گھر میں لے سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے خالی جار لے لیا ہے اس کے اندر میں یہ جو کافی لی ہے اس کو میں اس میں ایڈ کر دوں گی اس کو ہم اس میں ڈال دیں گے ساری کافی کو جو ہے میں اس میں ایڈ کر دوں گی ٹو ٹی بل سپون کافی سے تقریبا آپ لوگ تھری کپ کافی بنا سکتے ہیں ایزی لی جن کو سٹرونگ پسند ہو تو وہ دو کپ بنا لیں نہیں تو تین کپ اس سے آرام سے کافی بن جاتی ہے مزیدار سی جھاگدار کافی آپ گھر میں اور ٹیسٹی سی کریمی سی کافی بنا سکتے ہیں تو یہاں پہ ہم نے کافی ڈال دی ہے اس میں اور یہاں پہ میں یہ چینی ہے اس کو اس میں ڈال دوں گی تو اگر آپ لوگ کے گھر میں مشین نہیں ہے اور آپ کافی پینا چاہتے ہیں کیپچینو کافی اور بازار سے مہنگی نہیں پینی آپ نے تو آپ لوگ اس طرح سے گھر میں مزے سے بنائیں اور اس کو انجوائے کریں تو یہاں پہ ہم نے اس میں چینی ڈال دی ہے اور اب پانی آپ نے پانی آپ نے ایک دم سارا نہیں ڈالنا ہے تھوڑا تھوڑا کر کے میں اس میں پانی ایڈ کروں گی تقریباً 3 ٹی بس پون میں اس میں پانی ڈالوں گی ابھی میں نے اس میں 2 ٹی بس پون کے قریب پانی ڈالے اور پھر ہم اس میں باقی پانی جہاں بعد میں ڈالیں گے وہ میں سٹیپ آپ لوگوں کو بتاؤں گی کہ کس سٹیپ پہ جا کے آپ نے پانی ڈالنا ہے تو اچھے سب ہم یہاں پہ کریں گے شیک شیک جلی جلی ہم اس کو شیک کرتے ہیں بغیر مشین کے کتنی ایزی لی آپ لوگ آرام سے کافی بنا سکتے ہیں تو دیکھیں یہاں پہ کافی نے اپنا کلر چینج کرنا شروع کر دیا ہے تقریباً 2 منٹ ہو گئے ہیں مجھے یہاں پہ اس کو شیک کرتے ہوئے اسی طرح سے ہم نے اس کو ہلاتے جانا ہے جب تک ہمیں اپنی کافی کا اچھا سا ٹیکچر نہیں مل جاتا تو دیکھیں یہاں پہ کافی نے اپنا کتنا اچھا سا کلر چینج کر لیا ہے یہ دیکھیں اس ٹائم پہ اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اب یہ جو پانی ہے اس میں سے میں ایک ٹی بل سپون اور پانی اس میں ایڈ کر دوں گی اور پھر ہم اس کو مکس کریں گے پانی آپ کا گرم ہونا چاہیے تھنڈا پانی آپ نے اس میں ایڈ نہیں کرنا ہے تو اس کی اس کانٹیٹی کا آپ دھیان رکھے گا اگر آپ کو مزیدار سی جھاگدار کیاپیچینو کافی چاہیے بس اب ہم اس کو جلدی جلدی اور شیک کریں گے اور پھر اس کو میں آپ لوگ کو بیجویچ میں اس کو دکھاؤں گی کہ اس کا دیکھیں یہاں پہ اس کا کلر جیسی چینج ہونے لگا ہے یہاں پہ میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں کہ اس کا کلر اندر سے کس طرح کا ہو گیا اوپر سے بھی آپ لوگ کو نظر آ رہا ہوگا اندر سے بھی میں آپ لوگ کو اس کو دکھاتی ہوں تو یہ دیکھیں اندر سے اس کا کلر اس طرح سے ہو چکا ہے تو بس اب ہم اس کو تھوڑا اور شیک کریں گے تاکہ اس کا یہ جو تھک نیس ہو جائے تھوڑی سی اور پھر میں آپ لوگ کو دکھاتی ہوں اچھے سے ہم نے اس کو شیک شیک کرنا ہے دیکھیں کتنی جلدی سے ہماری مزیدار سی جھاگدار کیپچینو کافی بن کے گھر میں رڈی ہو گئی ہے بازار کی اتنی مہنگی مہنگی کافی اس سے اچھی سی کافی ہماری یہ دیکھیں کتنا پیارا سے اس پہ کلر آ گیا ہے تو بس یہاں پہ یہ تھک بھی ہو گئی ہے اور اس پہ کلر بھی آ گیا ہے اب ہم اس کو سائیڈ پہ رکھتے ہیں اور یہاں پہ دودھ میں نے اچھے سے بوائل کر لیا ہے یہ دیکھیں بلکل اچھے سے گرم دودھ ہونا چاہیے آپ کا اور بس یہاں پہ جو ہے ایک پیارا سا کپ لے لینا ہے آپ نے اس کے اندر ہم دالیں گے تھوڑا سا دودھ دیکھیں کتنا گرم دودھ ہے کہ اس کے دھویاں نکل رہے ہیں اور اسی کے اندر میں تھوڑ اسی اس میں کافی کو ایڈ کروں گی کافی کا کلر دیکھ سکتے ہیں آپ لوگ کتنا پیارا اس کا کلر آیا ہے اسی طرح سے آپ لوگ بھی گھر میں بنائیں اور سب کو فیملی میمبرز کو خوش کریں سردیوں میں انجوائے کریں اور اوپر سے اب ہم اس میں اس طرح سے ہلاتے ہوئے دودھ کو آپ ڈالیں تاکہ ہمیں بعد میں اس کو چمز سے بھی مکس کرنے کی ضرورت نہ پڑیں تو دیکھیں کس طرح سے میں اس میں دودھ ڈال رہی ہوں کتنی ایزی اور کتنی جھٹ پٹ سے ہماری کیپیچینو کافی گھر میں بنکر آئی ہو گئی یہ اوپر سے ہم اس کے اوپر دوبارہ سی کافی کو ڈالیں گے اگر آپ لوگ کو شیرک کوئی سٹروم کافی پسند ہو تو آپ پر سے اس کے اوپر ڈالیں نہיא تو آپ اس طرح سے کوئی پ matrix سکتے ہیں اوپر سے میں تھوڑا سا اور ڈالوں گی اور پھر ہم اس کو پیارا سلک آپ لوگ کے ساتھ شیئر کررہے ہیں اس کے اوپر سے میں تھوڑی سی الگ سے کافی پاؤڈر اس کے اوپر ڈالوں گی اگر آپ لوگ چاہیں تو آپ لوگ کوکو پاورڈر بھی اوپر سے اس کے اوپر ڈال سکتے ہیں وہ بھی اس پر پیارے لگتا ہے اس کا لک کو خوبصورت بناتا ہے بزار جیسا لک دینے کے لیے اس کے اوپر میں نے تھوڑی سی سپرنکل کر دی ہے کافی اس میں جس کا ٹیکچر آئے گا اس کا ٹچ بہت پینے میں مزہ دے گا تو یہ دیکھئے آج کی مجددار سی کافی آپ لوگ اس سے شیئر کریے جس طرح سے سردی پڑ رہی ہے تو آپ لوگ بھی اس طرح کی کافی کو بنائیں گھر میں انجوائے کریں اور پیارے سے کامنٹس میں ضرور شیئر کریے گا آج کی ریسیپی آپ لوگ کو کیسی لگئے انشاءاللہ ملوں گی نیکسٹ ریسیپی میں اپنے بہت سارا خیال رکھئے گا دعاوں میں یاد رکھے گا اللہ حافظ